ویلکم ٹو آور چینل دوستو اربل جیو کا ڈرامس رہے رام جنون کی نیکس ٹانوال اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ کلسوم بیگم بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سجیلہ کلسوم بیگم کے پاس جا کر کہتی ہے کہ آپ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ شانزے آپ کی بہو بنے میں نے آپ کے لیے تمام مسائل کو حل کر دیا یہ بات سن کر کلسوم بیگم کہتی ہے کہ اس میں بھی تمہاری کوئی نہ کوئی چال ضرور ہوگی میں جہاں تک تمہیں جانتی ہوں کہ بغیر مطلب کہ تم کوئی کام نہیں کرتی مجھے تو لگتا ہے کہ شانزے سے تم نے پیسے لیے ہیں یہ بات سن کر سجیلہ کہتی ہے کہ جو بھی ہو لیکن آپ کی تو خواہش پوری ہو رہی ہے نا آپ تو سجیلہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی میں تو اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی تھی تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو یہ بات سن کر سجیلہ کہتی ہے کہ آپ ش شانزے کے ساتھ رہنا چاہتی تھی آپ کو بھی ڈر تھا کہ اگر میں اس گھر میں آگئی تو شانزے یہ سب کچھ واپس لے لے گی یہ بحث سن کر کلسوم بیگم کہتی ہے کہ میری تو عمر اب گزر چکی ہے میں تو چھوٹے سے گھر میں بھی شانی کے ساتھ رہ سکتی تھی یہ ڈر تو تمہیں تھا شاید تم ہی شاید چھوٹے سے گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی تم نے تو محل کے خواب دیکھے ہیں دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے س شانزے اور شانی کی شادی جتنی جلتی ہو سکے ہو جانی چاہیے کامران کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ آگے چل پائے گا کیونکہ تمہارے بیٹی کی ایک زد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے یہ بات سن کر سامیہ کہتی کہ مجھے صرف اور صرف اپنی خوش عزیز ہے میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو اگر شانزے کے ساتھ کچھ غلط ہوا اور شانزے نے کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیا تو ہم تو کسی کو مو دکھانے کے ق نہیں رہیں گے شانزے ہماری اکلوتی اولاد ہے اور آپ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے یہ بات سن کر کامران کہتا ہے کہ شانزے تو کسی کی کوئی بات سنتی ہی نہیں پہلے بھی میں اسے کتنی بار سمجھا چکا ہوں لیکن اگر وہ فیصلہ کر چکی ہے تو ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شانی شانزے کو کہتا ہے کہ اگر میری تم سے شادی ہو بھی جائے تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ میں اپنے دل سے سجیلا کو کبھی بھی نکال نہیں سکتا یہ بات سن کر شانزے کہتی ہے کہ شانی میں تمہیں پریشان دیکھ نہیں سکتی تم میرے اچھے دوست ہو اور دوست ہونے کے ناتے میں تو چاہتی ہوں کہ سجیلا سے تمہاری شادی ہو جائے لیکن اگر سجیلا ہی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اگر وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے تو پھر تم چاہے جتنا بھی اس کے پیچھے بھاگ لو وہ کبھی بھی تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتی یہ بات سن کر اب شانی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے شانی کو بھی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئ ایسی بات ضرور ہے جو اسے پتا نہیں چل رہی کیونکہ سجیلا تو خود اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی آخر یہ کیسے ہو گیا شانزے بھی اب بہت زیادہ پریشان ہے اگر شانی کو یہ سب کچھ پتا چل گیا تو شانی تو سجیلا کو چھوڑ دے گا ضرور لیکن شانزے سے بھی نفرت کرنے لگے گا اس لیے شانزے نہیں چاہتی کہ شانی کو کچھ بھی پتا چلے شانی کو ایک بار پھر شانزے کہتی ہے کہ تم کہو تو میں ایک بار پھر سجیلا سے بات کرتی ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے شادی کے لیے مان جائے یہ سب کچھ آپ آنے والے ایپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چنل کو سبسکرائب کرلیں شکریہ اللہ